یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اپنے پیرنٹس ماں باپ کے ساتھ ایک الگی پلینٹ سیارے پر رہا کرتی تھی جہاں پر ایک کالونی تھی اور اس کالونی میں اس لڑکی کے موم ڈیٹ اور بس وہ ہی رہا کرتی تھی ایک دن وہ اس پلینٹ پر بھی اقیلی ہو گئی اس کی کیا وجہ تھی یہ جاننے کے لیے آئیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں کہانی شروع ہوتی ہے ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں ریمی نام کی بچی اور اس کے موم ڈیٹ تھے یہ فیملی ایک پلینٹس سیارے پر شیٹل کالونی میں رہتے تھے اور اگر ان کے چاروں طرف دیکھا جائے تو نہ کوئی چرین پرین نہ کوئی انسان سارا بنجر علاقہ تھا ان کا تو کوئی پڑوسی بھی نہیں ہوتا اور ارز زمین پر بھی رہنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا انہوں نے اپنے پاس ایک فارم بھی بنایا ہوا تھا جہاں پر انہوں نے کچھ جانروں کو پالا ہوا تھا اور ایک گرین ہاؤس جہاں پر ریمی کے ڈیٹ سبسیاں گایا کرتے تھے اور اسی طرح ان کا گزر بسر چل رہا تھا ریمی کی نظر ہر وقت دور رہتی اسے جاننا تھا کہ جہاں پر وہ رہ رہی ہے اگر اسے آگے جائے تو آگے کے دنیا میں کیا ہوگا کیا ادھر انسان زندہ ہوں گی اسی لئے وہ اکثر دور کے پہاڑوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی کہ وہ بھی ایک دن وہاں پر جائے گی مگر اس کی موم ہر وقت اسے ان کاموں سے منع کیا کرتی تھی مگر اس فیملی کو ایک امید تھی کہ کبھی نہ کبھی اس پلینٹ پر بھی ارز زمین کی طرح لوگ آ کر بس جائیں گے ایک دن ریمی کی ڈیٹ گھر میں تیر سے آتے ہیں وہ پہت سیدہ پریشان لگ رہے تھے ریمی بھی کھڑی چکے سے موم ڈیٹ کے باتوں کو سن لیتی ہے ریمی کی ڈیٹ کوئی شک تھا کہ کئی ان کی آس پاس اجنبی لوگ ہیں جو ان کے گھر میں گھسنا چاہتے ہیں یہ بات ہی ریمی بھی سن لیتی ہے اب رات کو ریمی کی ڈیٹ اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی پریشان نہیں ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا اور جو کچھ تم نے سنا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سب سب بھال لوں گا مگر ریمی اب بھی ڈری ہوئی تھی ایک سوا جب وہ جاگتی ہے تو کھڑکے پر خون سے کسی نے لیو لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ یہ سب دیکھ کر ریمی کے موم ڈیٹ ڈر جاتے ہیں اس کے ڈیٹ نے جلدی سے رائیفل اٹھا لی تھی اور یہاں وہاں دیکھنے لگتے ہیں کہ آخر کون ہے جو یہ سب کر رہا تھا ریمی کے موم بھی اسے لے کر چھپ جاتی ہیں تب ہی کچھ دیر کے بعد ریمی کے موم ڈیٹ کو تین لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو چھے ہونے کا ناٹک کر رہے تھے تاکہ ان لوگوں کو لگے کہ وہ بہت سے لوگ ہیں مگر وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے اس لیے ریمی کے ڈیٹ پاگلوں کی طرح زور سے چلا کر کہتے ہیں کہ جو بھی ہے سامنے آ جائے چھوٹی ریمی دور کھڑی چھوپی جو یہ سب دیکھ رہی تھی وہ اپنے ڈیٹ کا ایسا روپ دیکھ کر کی کوشش کر رہا ہے ادھر ریمی اس بات سے پریشان تھی کہ اس کے فارم کے جانور ٹھیک ہے یا نہیں اس لیے وہ اپنے موم ڈیٹ کو بتائے بغیر چکے سے گھر سے باہر نکل جاتی ہے وہ باہر آ کر اپنے جانور کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے کہ وہ ابھی تک ٹھیک تھا لیکن جب اس کے موم کو پتا چلتا ہے کہ ریمی گھر پر نہیں ہے اس لیے وہ جلدی سے باہر آ کر ریمی کو لینے آتی ہے جب ریمی اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی تو ان لوگوں نے بھی اسے دیکھ لیا تھا جو اس کے گھر کے پاس چھپے ہوئے تھے وہ ریمی کو پکڑنا چاہتے تھے مگر صحیح وقت پر ریمی کے ڈیٹ نے گولی چلا کر ایک آدمی کو مار دیا تھا جبکہ اس کی موم دوسرے کو روکتی ہے اور اسے چاکو سے مار دیتی ہے اور پھر وہ ریمی کو لے کر اندر بھاگتی ہیں باہر ریمی کے ڈیٹ آخری دشمن کو بھی مار گراتے ہیں گولی اس دشمن کے پاؤں میں لگی تھی جس وجہ سے وہ زخمی ہو گیا تھا اب ریمی کے ڈیٹ پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں اور اس کی موم مرے ہوئے لوگوں کے پاس سے ہتھیاروں کو جمع کر رہی تھی تب ہی ریمی دیکھتی ہے کہ مرنے والے لوگوں میں ایک لڑکی بھی تھی اب ریمی اور اس کی موم نے خود کو گھر میں بند کر لیا تھا اور ڈیٹ کا انتظار کرنے لگتی ہیں مگر رات گزر گئی تھی ریمی کے ڈیٹ اب تک واپس نہیں آئے تھی اس بات سے ریمی کی موم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ اپنے ہاتھ میں ایک بڑا چاکو پکڑ کر ریمی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے ہسپنڈ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتی ہے مگر تب ہی ان کے دروازے سے ایک انجان آدمی اندر آتا ہے اس کا مطلب ریمی کے ڈیٹ مر چکے تھے اس انجان آدمی نے انہیں مار دیا تھا یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہی تھا جسے کل ریمی کے ڈیٹ نے پیر پر گولی ماری تھی وہ اپنا نام جیری بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور تم لوگوں نے میرے موم ڈیٹ کو مار کر یہاں پر کبسہ کیا ہے اس لیے میں اب اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا میں بہت مصیبتوں کے بعد یہاں پر پہنچا ہوں اور اگر تم میرے ساتھ اچھی سے رہو گی پورا برطاؤ نہ کرو تو اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں پر رہ سکتی ہو ویسے بھی تمہاری ہسپنڈ کو تو میں مار چکا ہوں اور میں تمہاری اور تمہاری بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں مگر یہ ساری باتیں سن کر ریمی کی موم باہر آ جاتی ہیں اور ریمی کو لے کر چھپ گئی تھی ریمی جو بہت زیادہ رو رہی تھی وہ اپنی موم سے کہتی ہے کہ موم چلے یہاں سے ہم یہاں پر نہیں رہیں گے مگر اس کے موم جانتی تھی کہ اس پلینٹ کے باہر زندگی آسان نہیں ہے اس لیے اب وہ جیری کے ساتھ ہی ریمی کو لے کر اس گھر میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے مگر ان کا کچھ اوری پلین تھا اب جیسے ہی جیری کا دھیان تھوڑا سا ان کی طرف سے ہٹتا ہے تو ریمی کی موم موقع پاتے ہی گھر کے اندر گھس کر ایک چاکو سے جیری پر حملہ کر دیتی ہے مگر اس نے ریمی کی موم کو پکڑ لیا تھا اور گن سے مارنے ہی لگتا ہے مگر نہیں مارتا اور کہتا ہے مجھے خود کو ثابت کرنے کے لیے تیس دن کا وقت ہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اب ریمی کی موم جیری سے کہتی ہے میں تم سے کچھ نہیں چاہتی بس اتنا کر دو میں اپنے ہسپنڈ کو ان کی موت کے بعد دفنانا چاہتی ہوں جیری بھی اس بات کے لیے تیار ہو گیا تھا اور ریمی کی ڈیڈ کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی دفنان دیتا ہے جو ریمی کے ڈیڈ نے مارے تھی اب وہ اور اس کی موم ایک انجان آدمی کے ساتھ رہنے لگی تھی ریمی بار بار اپنی موم سے کہتی ہے پلیز موم جلے یہاں سے پر اس کی موم جانتی تھی کہ باہر کے دنیا میں ان کے لیے جیری سے بھی بڑے بڑے خطریں ہیں اب ریمی جیری پر نظر رکھنا شروع کرتی ہے وہ دیکھتی ہے اس کے پاس بہت سارے ہتھیار تھے اب وہ اس کے جانے کے بعد ریمی جیری کے بیک کی تلاشی لیتی ہے جس سے اسے ایک ماس اور ایک لڑکی کی تصویر ملتی ہے یہ وہی لڑکی تھی جس کو ریمی کے موم نے چاکو سے اسے بچانے کی خاطر مار دیا تھا اب ریمی اور اس کی موم تیس دن گننا شروع کرتی ہیں جیری کے وعدے کے مطابق وہ اس کے ساتھ رہنے لگے تھی جیری باہر کے ساری کام سنبھالا کرتا جبکہ ریمی کی موم گھر کی کام کیا کرتی تھی ایک دن ریمی کی موم اپنے سٹور روم سے ایک ربوٹ مشین نکالتی ہیں جو ایک پالتو جانور کی طرح تھا ریمی کو ایک اچھا دوست مل گیا تھا وہ بولتا اور ریمی سے باتیں کیا کرتا تھا ایک دن کھانا کھانے کے بعد رات کو ریمی کی موم بیٹھ کر جیری سے بات کرتی ہے جیری کو ساری سے چائی بتاتی ہیں کہتی ہے کہ جب ہم یہاں پر پہنچے تو تمہارے موم ڈیٹ پہلے ہی مر چکے تھے ہم ارتھ زمین پر رہنے والے لوگ تھے مگر ہمارا سپیس شپ پریش ہو گیا تباہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم یہاں پر پھس گئے اور دوبارہ کبھی ارتھ پر نہ جا سکے اب سب جاننے کے بعد جیری بھی ان کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے ریمی کی موم اور جیری کی درمیان میں اب ایک رشتہ بن چکا تھا یہ سب باتیں جب ریمی دیکھتی ہے تو اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ آج بھی وہ جیری کو اپنے ڈیٹ کا قاتل سمجھتی تھی اسی لئے ریمی اب سوچتی ہے وہ اپنا سامان تیار کرتی ہے اور بینا کچھ سوچے سمجھے اپنے سٹیشن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آگے اسے جانا کہاں ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ باہر کوئی زندگی نہیں تھی اب ریمی جب تھوڑا سا اور آکے جانے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں وہ پلینٹ شیشی سے ڈھکا ہوا ہے مطلب اس کے باہر کوئی زندگی نہیں تھی جو بھی زندگی تھی بس اسی حصے میں تھی جہاں پر ریمی کا گھر تھا اور وہ رہا کرتے تھی تب ہی ریمی کو ایک بہت بڑا دروازہ نظر آتا ہے وہ اسے جب کھولتی ہے تو اندر چلی جاتی ہے اس لئے ریمی اب اندر آ کر جو اس کے پاس ڈارچ بول تھی اس کے مدد سے آگے بڑھتی ہے اسے دور سے روشنی نظر آ رہی تھی مگر اس ڈرنل سرنگ میں اندھیرہ اور اکسیجن کی کمی کی وجہ سے ریمی کا سانس رکھ جاتا ہے اور وہ وہی پر بے ہوش ہو گئی تھی جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے بستر میں تھی پتا چلتا ہے کہ جیری اسے بچا کر لیایا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ تروازے کے اس پار دھول مٹی اور اکسیجن کی کمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے تم جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو مان لو تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی ایک دن جیری کو ایک گٹار ملتا ہے جس پر وہ ریمی کی موم کو گانا گانے کا کہتا ہے ریمی کی موم بھی وہی گانا گاتی ہیں جو وہ اکثر اپنی فیملی کے ساتھ گیا کرتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے جیری کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا یہ دیکھ کر ریمی رونے لگتی ہے اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا جب اس کی موم اسے منانے چاہتی ہیں مگر وہ نہیں مانتی اب ریمی کی موم کو گصہ آ گیا تھا اور وہ جیری کو مارنے کے لیے ایک گن اٹھا لیتی ہیں کیونکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی بیٹی ناراض ہو گئی اور اس نے اپنے ہسپنڈ کو بھی کھو دیا جیسے ہی وہ اس پر گن کو چلانے لگتی ہے مگر اس میں کوئی گولی نہیں تھی اس لیے اب وہ چاکو لینے بھاگتی ہے جیری بھی اس کے پیچھے جاتا ہے باہر کھڑی ریمی یہ سب دیکھ رہی تھی جیری نے اب ریمی کی موم کو بھی مار دیا تھا یہ دیکھ کر تو ریمی ٹوٹ گئی تھی اب وہی ہونا تھا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ایک انجان اور اپنے موم ڈیڈ کے قاتل کے ساتھ زندگی گزارنی تھی اس لیے اب وہ اسے بچنے کے لیے یہاں سے بھاگتی ہے جیری نے اسے پکڑ لیا تھا اور اسے رکنے کا کہتا ہے ایک چھوٹی بچے ہونے کی وجہ سے ریمی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے اب اسے جیری کے ساتھ ہی رہنا تھا ریمی کی موم کو بھی اسی پہاڑ پر دفنا دیا جاتا ہے جہاں پر اس کے ڈیڈ دفن تھی وقت ایسے ہی گزرتا رہتا ہے ریمی اب بڑی ہو چکی تھی اور ایک خوبصورت لڑکی بن جاتی ہے جو جیری کے ساتھ رہ تو رہی تھی پر اداس اور بلکل چک مگر اب ان کی آس پاس اور بھی بہت سے جانور تھی بہت سے سبسیاہ تھی ایک دن جیری ریمی کو گولیوں سے بھری ہوئی گن دیتا ہے کیونکہ اتنے سالوں میں ریمی نے آج تک اسے مارنے کی کوشش نہیں کی تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے جیری اچھا لگتا تھا بلکہ وہ آج بھی اسے اپنے مام ڈیڈ کا قاتل سمجھتی تھی اور اسے ہر وقت بچ کر رہا کرتی تھی دوسری طرف جیری یہ چاہتا تھا کہ ریمی سب بھول کر اس کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزارے ایک دن وہ اسے اپنے ساتھ ایک طلاب پر بھی لے کر جاتا ہے جہاں پر ریمی پہلی بار طلاب کے پانی میں نہاتی ہے اور پھر دونوں چپ چاپ بیٹھ کر شراب پیتے ہیں جب یہ کھر آتے ہیں تو گھر پر جیری ریمی کو اس کے مام کی بنائی ہوئی تصویر دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ رونے لگی تھی یہاں پر جیری کی ارادے کچھ ٹھیک نہیں تھے وہ ریمی کو بہت ہی عجیب طریقے سے گلی لگا لیتا ہے یہ دیکھ کر ریمی ڈڑ گئی تھی اب تو وہ رات کو بھی ڈڑنے لگی تھی کیونکہ اسے اب جیری کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا جیری کی نیت بھی بدل گئی تھی وہ ریمی کو اب چھوٹی بچی کے نظر سے نہیں بلکہ اس کے اندر ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تھا ایک دن جیری ریمی سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے بس اب اس پلینٹ پر تم اور میں ہی زندہ بچی ہیں اسی لئے تم میرے ساتھ رہو اور ہم بچے پیدا کر کے نسل کو آگے بڑھائیں گے تاکہ انسانوں کا وجود کبھی ختم نہ ہو مگر ریمی صاف منع کر دیتی ہے کہتی ہے میں دنیا میں آخری ہی کیوں نہ بچوں مگر تمہارے ساتھ اپنے موم ڈڈ کے قاتل کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی اتنا کہہ کر وہ روبورٹ مشین کے ساتھ باہر چلی جاتی ہے اور بہت سوچنے کے بعد اس نے یہ جکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن جیری کو ریمی کے ان ارادوں کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس لئے وہ اس کے کمرے سے ماسک لے کر باہر آ گیا تھا تاکہ ریمی کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہ جا پائے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور ماسک کو لینے کی کوشش کرتی ہے مگر غلطی سے وہ نیچے کر جاتی ہے اور بے ہوش ہو گئی تھی جب اسے ہوش آتا ہے تو خود کو پیٹ پر بندہ ہوا پاتی ہے اس کے سامنے جیری بیٹھا تھا جس کے غلط ارادے صاف اس کی آنکھوں میں نظر آ رہے تھے وہ اسے کہتا ہے دیکھو ابھی بھی تم سوچ سکتی ہو مگر ریمی اب بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی لیکن اب جیری اس کے ساتھ سبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے ریمی کی چیشیں سن کر اس کی ربوٹ مشین اندر آ جاتی ہے اور اپنی ہتھیاروں کا استعمال کر کے جیری پر حملہ کر دیا تھا جس سے جیری دور جا کر گرتا ہے مگر جیری ابھی بھی مرا نہیں تھا وہ اب اس ربوٹ کو گولی چلا کر ختم کر دیتا ہے ادھر ریمی نے بھی خود کو آزاد کر لیا تھا اور فوراں ایک رائیفل اٹھا کر جیری کے سر میں گولی مار دیتی ہے وہ بھی اب مر چکا تھا اور اس کی لاش کو بھی پہاڑ پر دفنا دیتی ہے تھوڑی دیر بعد ریمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی اکیلی ہے یہاں تک کہ اس کا دوست ربوٹ مشین بھی ٹوٹ گیا وہ اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اپنے موم ڈیڈ کے قبر کے پاس سویا کرتی تھی وہ ایسے ہی اکیلے اپنے دن گزار رہی تھی اپنے جانوروں کو دیکھتی اور ایسے ہی گزارا کرتی تھی مگر اس نے پھر سے اپنے دوست ربوٹ کو بھی ٹھیک کر لیا تھا اب وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی اس امید کے ساتھ کہ شاید اسے اس بجر زمین پر کوئی انسان نظر آ جائے وہ یہاں سے جانے کی تیاری کرتی ہے اور اپنے دوست ربوٹ مشین کو الویدہ کہتی ہے وہ جاتے ہوئے آخری بار اپنے گھر اور جانوروں کو دیکھ رہی تھی پھر وہ ماسک لگا کر اسے سوران کے اندر جانے لگتی ہے جہاں سے کبھی اس نے بچپن میں بھی جانے کی کوشش کی تھی اب وہ پوری طرح سے تیار تھی وہ دیکھتی ہے دور دور تک بنجر علاقہ تھا لیکن پھر بھی اسے یہ جاننا تھا کیا وہ اس دنیا میں بلکل اکیلی ہے اگر وہ اپنے سامنے آنے والی مصیبتوں سے بچ گئی تو اس کا لوگوں کو ڈھونڈنے کا سفر ہمیشہ جاری رہے گا تو کیا ریمی کا یہ سفر پورا ہو پائے گا کیا اسے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا انسان ملے گا اور اسے کے ساتھ ریمی کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے